موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات ہیلتر ٹیپس ان اردو میں آپ کی باجی پر بھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور میں آپ کو شگر کے مریض کے لئے بتاؤں گی کہ یہ نسکہ شگر کے مریضوں کے لئے کتنا بیست ہے اور یہ نسکہ شگر کے مریض جو استعمال کریں گے ان کے لئے ہمیشہ کے لئے شگر ختم ہو جائے گی اور یہ میرے جو نسکے ہوتے ہیں یہ بہت خائدے مانگا رضمائے ہوئے ہوتے ہیں اور ناظرین میں شگر کے مریضوں کے لئے جو نسکہ لے کر آئیں ہوں یہ شگر کے مریض جو ہیں ان کی کمزوری بھی دور کرے گا اور ان کی جو اندرونی جو گندگی ہے جو ہمارے کون میں جو بنتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو لب لبا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ہمارا لب لبے میں شگر زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شگر ہوتی ہے اور اس شگر کی زیادتی کو ختم کرنے کے لئے میں نے ایک نہایتی نسکہ جو ہے میں نے ازمایا اور میں نے آپ کو آپ کے خدمت میں پیش ہوئی ہوں اور یہ نسکہ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ سیب کا سرکہ ہے اور آپ نے یہ اچھی کمپنی دردو کمپنی کا آپ نے سرکہ لینا ہے آپ نے جب یہ سرکہ کی شیشی لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھیں ناظرین ایک چمچ آپ نے یہ سرکہ استعمال کرنا ہے آپ کو اس کو شیشی کو آپ نے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کو آپ نے اچھی طرح ہلا لینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہو ہوتے ہیں ہمیشہ آپ جو بھی دوائی استعمال کریں جو بھی آپ چیز استعمال کریں اس کو اچھی طرح اس سے کر کے ہلا لیں تاکہ آپ کا یہ جو نکوٹ چیز ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور آپ کو جس فائدے کے لیے آپ استعمال کریں وہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح دیکھیں ایک چمچ آپ نے یہ بھرنا ہے یہ چمچ آپ نے بڑا والا چمچ لینا ہے یا یہ سائز کا چمچ جو میں آپ کو دکھا رہی ہیں آپ نے یہ چمچ لے کے آپ نے مریض کو ایک چمچ پلا دینا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے یہ مریض کو ایک چمچ دینا ہے سیب کے سرکے کا اور اس کے علاوہ آپ نے سیب کے سرکے کے ساتھ اگر آپ جامن کا سرکہ بھی ایک چمچ پلا دیں تو وہ بھی شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بیست ہے اور میں یہ آپ کو جو نسکے بتاتی ہوں یہ میرے ازمائے ہوتے ہیں اور یہ جن لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ بھی ہماری لئے شگر ہماری مریض ختم ہوئے یہ چیز پینے سے تو ناظرین آپ نے یہ جو ہے سیب کا سرکہ مریض کو دینا ہے اور ایک چمچ آپ نے اسی طرح رات کو سوتے وقت پانی میں ملا کے بھی آپ پیش سکتے ہیں اگر جو پانی میں ملا کے پینا چاہیں تو وہ پانی میں ملا لیں اگر نہیں تو آپ نیڈ بھی اسی طرح پیش سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ چمچ دکھایا ہے آپ نے یہ چمچ سرکہ مریض کو روزانہ رات کو سوتے وقت دینا ہے اور پانی میں ملا لیں پانی میں ملا لیں ویسے پینا چاہیں تو ویسے بھی یہ مریض پیش سکتا ہے تو ان کی شگر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لئے ریلیکس بنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ ضرور استعمال کریں گے اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو اپنی باجی پریمین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ